ہلیو دوستو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کا جی پی ایس آن کرئے سلیج بار کر کے آپ جی پی ایس کو آن کریں گے تو آپ کا گوگل میپ اسٹارٹ ہو جائے گا پھر آپ گوگل میپ میں جائیے گا تو یہاں پہ اس طریقے سے کچھ انٹر فیس کھل کے سامنے آ جائے گا آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں سرچ ہیئر آپ وہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر کے سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ٹائپ کرتے ہیں کوئید سٹی جی ہاں کوئید دیش میں ہیں اور کوئید دیش کے گوگل میپس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے آپ ڈرائیب کریں گے گوگل میپ کے ذریعے سے کوئید سٹی ہم نے ٹائپ کیا تھا اب یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے آپشن کھل کے آ رہا ہے اسٹارٹ کا بٹن ہے اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو گوگل میپ کی جو لینگویج ہم نے سٹ کی اس لینگویج کے آدھار پہ ہمیں ڈائریکشن ملے گا اور اگر ہم صرف چاہیں ڈائریکشن دیکھنے کے لیے تو آپ روڈ بھی دے سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلیو لائن جہاں تک گئی ہو وہی میرا راستہ ہے جہاں پہ اگر ریڈ دکھائے گا وہ سمجھ لیجے کہ وہاں پہ ٹائفک ہونے کی سمباؤنا ہے اور آلیٹی وہاں پہ ٹائفک بھی ہے اس طریقے سے آپ تھوڑا سا راستہ بدل بھی سکتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ واتس اپ پہ کسی نے آپ کو لوکیشن بھیجی ہے تو اس لوکیشن پہ کیسے پہنچے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس لوکیشن پہ کلک کرنا پڑے گا جی پی ایس کو آن کرنے کے بعد آپ چلیے ہم کلک کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارا میپ کھل جاتا ہے اب دیکھیں نیچے ڈائریکشن دکھا رہا ہم ڈائریکشن پہ کلک کر کے اس طریقے سے ہم راستے کو دیکھ سکتے ہیں کہ بلو لائن والا راستہ کس طرف سے گیا ہوا ہے اور ہمیں اس لوکیشن پہ کیسے پہنچائے گا اس طریقے سے اگر ہم فورولر سے جاتے ہیں تو سب سے اوپر بلو کرد میں بارہ منٹ میں ہم پہنچ سکتے ہیں اور آر دسملو چار کلومیٹر ہماری یہ دوری ہے اگر ہم سٹارٹ پہ بٹن دباتے تو ہماری لوکیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور ہم اس جنہاں پہ پہنچیں گے اگر ہمیں لوکیشن کسی کو بھیجنا ہے تو سب سے پہلے نیچے ہم کلک کریں گے اور اس طریقے سے گوگل میپ کھل جائے گا اور سینڈ یور کرنٹ لوکیشن اور لائیب لوکیشن دونوں طریقے سے ہم لوکیشن کو بھیج سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سینڈ یور لوکیشن پہ کلک کرتے ہیں تو اس طریقے سے کچھ انٹر فیس کھل کے آ جائے گا اور آپ کی لوکیشن سینڈ ہو جائے گی لیکن ابھی ہمیں جس کو سینڈ نہیں کرنا اس لئے ڈیٹ کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے جانا کہ کس طریقے سے لوکیشن کو واتس اپ پہ سینڈ کرتے ہیں اگر کوئی لوکیشن آپ کو بھیجتا ہے تو بس جی پی ایس آنگر کے کلک کریے اور اسی ڈائریکشن کے تحت آپ پہنچ جائیے اور کسی کو لائیب لوکیشن اگر بھیجنا ہے تو اسی طریقے سے جائیے جس طریقے سے آپ گیلری میں فوٹو بھیجنے کے لئے جاتے ہیں بس اسی طریقے سے آپ کلک کریے آپ کی لائیب لوکیشن آپ کے ڈی پی پہ جو فوٹو لگی ہوگی اس فوٹو کے تحت اس موبائل پہ لوکیشن پہنچ جائے گی اور وہ بیکتی اگر آپ کی لوکیشن پہ آنا چاہے گا تو کلک کر کے وضوئی سا ہی ڈائریکشن کے تحت آ سکتا ہے بس ایک سیمپل سے ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں آپ ایک جہاں دیکھیں گے نیویگیشن سیٹنگ ہوگی یہاں پہ دیکھیں گے نیویگیشن پہ کلک کیا اور آپ تھوڑا سے نیچے نہ جا کر کے اوپر ہی دیکھیں گے سی وائی سیلیکشن یہاں پہ بہت طرح کی آپ کو بھاشائیں مل جاتی ہیں آپ اپنے دیش کے حساب سے جو بھاشائیں جانتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر دیں گے ایک منطوع تو گوگل میپ آپ کو لوکیشن کے ذریعے سے وہی نقشہ اور وہی لینگویج کے آدھار پہ آپ کو بتلائے گا چلیے نیچ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے جائیں جائیں